بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن لوٹ کر واپس اپنے خالق کی طرف جانا ہے موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب آدمی پر نزہ کا وقت تاری ہوتا ہے مطلب موت قریب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے بندے کی جانب پانچ فرشتے بھیجتا ہے پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلکوم تک پہنچتی ہے یعنی حلق تک آ جاتی ہے وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہاں گیا آج یہ کتنا کمزور ہے تیری فصیح زبان کہاں گئی آج یہ کتنی خاموش ہے تیرے گھر والے اور عزیزو اقربہ کہاں گئے تجھے کس نے تنہا کر دیا پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تُو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا تُو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے تُو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انستیار کیا تھا وہ کہاں گیا پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم آج تُو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف روان دوان ہے جس سے لمبا سفر تُو نے آج سے پہلے کبھی تیہ نہیں کیا آج تُو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس قوم سے ملا نہیں آج تُو ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے تُو کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا اگر تُو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بد بختی ہے پھر اسے جب لہد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم کل تک تو تُو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آج تُو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تو تُو اس کی پیٹ پر ہنستا تھا اور آج تُو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تو تُو اس کی پیٹ پر گناہ کیا کرتا تھا اور آج تُو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و آیال دوست احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچ ماں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا آج یا تو تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا پھر بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا پیارے دوستو یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے پھر ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس گھڑی سے گزرنا ہے ہمیں نہیں پتا کہ کب اور کہاں ہماری موت آئے گی اس لیے ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے ہمیں ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور نیک عامال کرتے رہنا چاہیے یہ زندگی عارضی ہے اور اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے بندہ مومن کا جب اپنے رب سے ملاقات ہونے کا سبب بننے والی موت سے سامنا ہوتا ہے تو بندہ مومن کے لیے اس کے رب کی جانب سے وہ موت تحفے کا درجہ حاصل کر لیتی ہے جتنی مرضی تدبیریں کر لیں آخر ہمیں رخصت ہونا ہی ہے اس لیے اس دنیا کی محبت کو مردار سے تشبیح دی گئی ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا سر کٹوانا قبول کر لینا اپنے خاندان کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھنا منظور کر لینا حالانکہ جان بچانا تو لازمی عمر ہے لیکن جان کے بدلے میں سچائی کا ساتھ چھوڑنا حق نہیں ہے حق وہی ہے جو خالق کی رضا ہے تو گویا اصل حقیقت گوشت پوست کی نہیں بلکہ روح کی ہے موت انسانی زندگی کے خاتمے کا نام نہیں بلکہ یہ تو انسانی زندگی کے اگلے دور کا نام ہے موت کے دروازے سے گزر کر انسان اگلے دور میں داخل ہو جاتا ہے موت کا زائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے زائقہ ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے اس کا وجود مستقل نہیں ہوتا جیسے اگر کوئی مشروب پیا جائے تو اس کا زائقہ کچھ دیر تک رہتا ہے لیکن اس کے بعد اس مشروب کے زائقے والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے یہی حال موت کا ہے انسان نے موت کا زائقہ چکھنا ہے مرنا نہیں ہے چونکہ زائقہ ایک بے حقیقت شہ ہے ایک دن میں کئی مرتبہ زائقہ آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اس لیے تو موت زائقہ بن کر آتی ہے اور چلی جاتی ہے اس زائقہ موت کی کیا مجال کہ وہ انسان کی حقیقت کو ختم کر سکے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگو تم جب ایک مرتبہ پیدا ہو گئے تو پھر مستقل پیدا ہو گئے اب منتقل ہوتے رہو گے پیدائش زندگی کا آغاز ہے بچہ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہوتا ہے کھاتا پیتا ہے پیدائش کا مطلب ہی یہی ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی زندگی میں تھا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے پیدائش سے پہلے زندگی کا مقام اور تھا اور پیدائش کے بعد اور ماں کے پیٹ سے پہلے بھی یہ عالم ارواح میں تھا جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی موت ہو گئی ہو کیونکہ اس کے لیے تو کل جہان اس کی ماں کا پیٹ ہوتا ہے وہ سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے وہ وہاں سے نکالے جانے پر روتا ہے لیکن جب وہ اس جہان میں آتا ہے تو اسے اس جہان کی وسط کا اندازہ ہوتا ہے اسے روشنی نظر آتی ہے پھر وہ ماں کے پیٹ میں جانے کی بجائے اس دنیا کو اس دنیا سے زیادہ بہتر خیال کرتا ہے اس طرح جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جاتا ہے تو اسے یہ دنیا بھی ماں کے پیٹ کی طرح چھوٹی لگتی ہے اور واپس وہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا جب وہ جنت کے نظارے کرتا ہے تو وہ کہتا ہے دنیا تو ایک قید کھانا تھی وہ اپنے وطن کو جا رہا ہوتا ہے پھر پردیس میں آنے کو اس کا جی نہیں چاہتا ساری راحت موت پر قربان ہو جاتی ہیں کیونکہ رب پاک سے جو ملنا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مرد مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے تو مومن کی روح ملائکہ کے جلوس کے ساتھ جاتی ہے ملک الموت کی قیادت میں پانچ سو فرشتوں کا وفد جلوس لے کر مومن کے پاس آتا ہے ملک الموت مرد مومن کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ پاک نے آپ پر سلام بیجا ہے روح قبض کر کے قبر میں نہیں لائی جاتی ایک ایک آسمان کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور ملائکہ اللہ پاک کے حضور اس روح کو پیش کرتے ہیں تمام ملائکہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر تمام ملائکہ اللہ کے نیک بندے کو اپنے جھرمت میں اللہ کے حضور سجدہ ریز کرواتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک حضرت میکائل اللہ السلام کو کہتے ہیں کہ روح کو واپس اس جسم میں رکھ دو جہاں سے نکال کر لائے ہو روح جسم سے جدا ہونے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد اس کے جسم کے اندر ہی قبر میں رکھ دی جاتی ہے حدیث کے مطابق لوگ بندے کے جسم کو دفن کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے روح کو اس بندے کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں حضرت حسن بن صالح کا بیان ہے کہ میرے بھائی علی بن صالح کی وفات جس رات کو ہوئی اسی رات انہوں نے مجھ سے کہا بھائی مجھے پانی پیراؤ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا نماز سے فارغ ہو کر میں نے پانی پیش کیا مگر انہوں نے کہا میں پانی پی چکا ہوں میں نے دوبارہ پانی پینے کو کہا تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پانی پی چکا ہوں میں نے حیرت سے پوچھا میرے اور آپ کے علاوہ تیسرا کوئی آدمی یہاں پر موجود نہیں پھر آپ کو کس نے پانی پیلایا مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ ابھی ابھی ایک نورانی فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے پانی پیلایا ہے اور اس کے بعد مجھے خوش خبری دی ہے کہ تمہارا بھائی اور تمہاری والدہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ تعالی نے اپنا انام کیا ہے تو پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی معلومات بری ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو ضرور سبسکرائب کر لیجئے